بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی دعوت دیتے ہوئے انفرادی طور پر ایک دائی کو ایک مجاہد کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد کا وظیفہ کرنا چاہیے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور دعائیں اور علاوہ اس کی جو تذبیحات ہیں وہ انفرادی طور پر دائی کا بالخصوص وظیفہ ہونا چاہیے اور اس سے دائی کے دل کو تسلی ملتی ہے اور یہ تسلی کی صورت ہے لیکن ذکر کا یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد یعنی اللہ تبارک و تعالی کے دین کی اور اللہ کی توحید کی دعوت تو اس دعوت و تبلیغ میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ دیکھا دونوں جاؤ فرعون کے پاس بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے ازہبا اس سے پہلے کتاب تھا ازہب کا اب یہ جو ازہبا کا کتاب تسمیہ کا ہے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں مصر سے انہیں نبوت ملی اور وہ آئے تو وہاں آنے کے بعد پھر جب حارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اس وقت پھر یہ حکم دوبارہ ہوا کہ ازہبا الافرعون فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا تو دونوں کہو ان سے قَوْلًا لَيِّنَا نَرَمْ بَات نرم لہجے کے اندر بات کرو لَا لَهُ يَتَذَكَّرُ وَهُ يَخْشَا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرنے یا وہ ڈر جائیں اے موسیٰ و حارون دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور جب دعوت پیش کرو تو دعوت نرم لہجے میں پیش کرو قَوْلًا لَيِّنَا نَرَمْ لَهُ يَنَا نرم لہجے میں ایک تو اس وجہ سے کہ فرعون باتشاہ ہے اور عموماً باتشاہوں کے سامنے جب سخت لہجے میں بات کی جاتی ہے تو ان میں مزید اکڑ پیدا ہوتی ہے اور وہ بات مانتے نہیں قوم کے بڑے اور بادشاہ اور ملو القوم وہ بات کو مانتے نہیں ہیں اور جبکہ بالخصوص جب وہ لہجہ بھی سخت ہو اور یہ بھی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا تھا تو جس میں پالا ہے اس کے ساتھ جب بات ہو تو نرمی سے ہو یہ وجہاتی مفسرین نے لکھی ہے لیکن ویسے بھی یہ دعوت کا انداز ہے کہ دعوت میں آپ نرم لہجے سے جو کام اور جو بات رکھ سکتے ہیں اور اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ سخت لہجے میں نہیں ہوتی لینا کا جو لفظ ہے وہ نرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک مداہنت ہے مداہنت اسے کہتے ہیں وہ بھی نرمی ہے لیکن بتکلف نرمی جبکہ وہاں نرمی ہونی نہیں چاہیے اور اپنے مقاصد کو چھوڑ کر جو نرمی ہوتی ہے وہ پھر مداہنت ہے وَدُّو لَوْ تُدْحِنُ فَيُدْحِنُونَ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں آپ مداہنت کریں اپنی دعوت کو چھوڑ دینا اپنے مقصد سے منحرف ہو جانا اور تکلف کے ساتھ نرمی پیدا کرنا وہ مداہنت ہے اور مداہنت کا لفظ بھی اصل میں دوہن سے ہے دوہن کسے کہتے ہیں تیل کو کسی جیس پر تیل ملنے پر اس کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے تو مداہنت ایسی نرمی جو کہ باقاعدہ بناوٹی اور تسنعی نرمی ہو لیکن قول اللینا یہ وہ نرمی ہے جس میں اپنی دعوت اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے لہجہ نرم ہو تاکہ اس کی تاثیر زیادہ ہو یا تُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ مادی چیزوں کی نرمی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ ہم نے دعوت علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور تَلِينُ جُلُودُهُمْ ایک نرمی کے لیے ایک اور لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے جو وَلْ يَتَلَطَّفُ چاہیے کہ تم نرمی کرو جس نرمی کے اندر بڑی باریکی سے کام لے کر احتیاط کی جائے وہاں تَلَطُّف کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی نرمی پلس احتیاط وہ ہے تَلَطُّف اور جس میں تکلف اور بناوٹ اور غلط قسم کی نرمی ہو وہ مداہنت ہے یہاں قول اللینا ہے مفسرین نے یحید ابن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ اسے نقل کیا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھ کر روتے تھے اور کہتے تھے اللہمہ هادا رفقك بمن يقول ان اللہ فَكَيْفَ رِفْقُكَ بِمَن يَقُولُ أَنْتَ اللَّهُ اے اللہ یہ تو تیری نرمی اس شخص کے ساتھ ہے جس نے کہا تھا کہ میں اللہ ہوں انا ربکم العالی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بوس علیہ السلام سے کہا کہ دعوت نرمی کے ساتھ پیش کرو تو وہ شخص جو یہ مانتا ہے کہ تو ہی اللہ ہے اس کے سامنے دعوت کی سنداز میں پیش کرنی گا یہ نہایت اہم موقع ہے کہ دعوت دین میں کس قدر نرمی چاہیے اور اخلاق کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ قسمت میں اہدایت نہ ہو لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُهُ يَخْشَا تاکہ وہ نصیت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائیں ایک ہے تذکر اور ایک ہے خشیت تذکر یہ ہے کہ وعظ اور دلائل کا اثر ہو جائے اور انسان نصیت قبول کر لے بخشی خشیت یہ ہے کہ وعیدوں کو اور تخویفات کو اور دراوے والی باتوں کو سن کر در جائے تو مان جائے تو شاید کہ وہ تمہاری وعظ کو تمہاری دلائل سے متاثر ہو کر وہ نصیت قبول کر لے اور یا پھر وہ وعیدیں سن کر در جائیں اور بعض نے یہ بھی فرق کیا ہے کہ لعلہ یتذکر شاید کہ وہ رفتہ رفتہ نصیحت لے لیں او یخشا یا فوری طور پر مان جائیں در جائیں تذکر میں پھر رفتہ رفتہ نصیحت لینا امام ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فَتَّذَكُّرُ أَرْرُّجُعُ عَنِ الْمَحْزُورِ وَالْخَشِيَتُ تَحْصِيلُ تَاعَتِ کسی ممنوع چیز سے رجوع کرنا اور پلٹنا یہ تذکر ہے اور کسی اطاعت کے کام کو حاصل کرنا یہ خشیت ہے بہرحال دائی کے سامنے دعوت کا جو انداز ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک طرف خوشخبریاں بھی دیں فضیلت بھی بتائیں حکمتیں بتائیں دلائل دیں اور اس کے نتیجے میں کسی کو متحصر کریں اور دوم یہ کہ کسی ناجائز کام کے مذر اثرات سے ڈنائیں اور وعیدیں سنائیں تاکہ وہ ڈر جائیں یعنی ترغیب اور ترہیب تخویف اور بشارت یہ دو دعوت کے انداز ہیں بشیر و نزیرہ یہاں ایک سوال اور بھی ہے جو کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ جاؤ فیرون کے پاس لَعَلَّهُ شاید کے وہ یہ جو شاید کا لب ہے کہ شاید کے وہ نصیحت لے لے شاید تو وہاں ہوتا ہے جہاں کسی کو شک ہو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے اور اللہ کو معلوم تاکہ فیرون تو ایمان نہیں لائے گا اور وہ نہ نصیحت لے گا اور نہ وہ ڈرے گا پھر لَعَلَّهُ کہ شاید وہ ڈر جائے شاید وہ نصیحت لے لے جبکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے اس کے مفسرین میں اگرچہ جوابات کا ہی دیئے ہیں لیکن واضح جواب یہ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ یعنی یہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی نسبت سے لَعَلَّهُ کا ذکر ہے یعنی اِعَلَى رَجَائِمْ وَطَمْعِمْ مِنْكُمَا ہر دائی کو ہمیشہ اس امید میں رہنا چاہیے کہ میں جب دعوت پیش کروں گا تو امید ہے کہ وہ مان جائے جاؤ دعوت پیش کرو اس حال میں دعوت پیش کرو کہ تمہیں یہ امید ہو کہ شاید وہ مان جائے تم اس امید پر جاؤ باقی اللہ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا اور وہ اللہ کا علم ہے جو وہ کامل و مکمل ہے لیکن یہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی نسبت سے لَعَلَّهُ ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے لَعَلَّهُ اور شاید نہیں ہے یہ قول بھی زاد المصیر میں امام ابن جوزی نے خالد ابن مہدان کا نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت محاس سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی قسم فرعون نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ نصیت نہ لیتا اور نہ ڈرتا یہی تو وجہ ہے کہ مرتے وقت اس نے نصیت لی اور وہ ڈرہ مگر اس کو اس کی نصیت اور ڈرنے نے کوئی فائدہ نہ دیا ورنہ وہ مرتے وقت ایمان لیا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ نے جو فرمایا تھا کہ شاید وہ نصیت لے یا ڈرے وہ نصیت اس نے لی وہ ڈرہ لیکن وہ اس کے لئے مفید نہ ہوا موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی نسبت سے ہے کہ وہ یہ امید رکھے اور جب دعوت کیلئے جائیں کہ وہ نصیت نہیں لے گا وہ تو مانے گا ہی نہیں اور ناومیدی کی حالت میں بلکہ وہ اس انداز میں دعی دعوت پیش کرے کہ وہ پوری طرح خیر خواہ ہو اور وہ پوری کوشش میں ہو کہ کسی طرح یہ میرا مخاطب حق بات مان جائے قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافَ وَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَتْغَا وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا اَوْ اَنْ يَتْغَا یَا وہ سرکش ہی کرے گا اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا یہ لفظ فَرَطَ سبقت کے معنے میں استعمال ہوتا ہے جو شخص لشکر میں پہلے جائے ہوز پر پانی پلانے کی خاطر اس کو کہتے ہیں فارد اور جو گوڑا دوسروں پر سبقت لے جائے اس کو کہتے ہیں فارد تو اس لغوی معنے کی مناسبت سے يَفْرُطَ عَلَيْنَا کا معنہ ہے اَنْ يُعَجِّلَ عَلَيْنَا بِالْغُقُوبَتِ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ جلدی نہ کر لے ہمیں سزا دینے میں اور ہم کو سزا دینے میں وہ سقت کرے گا تو ہماری بات وہ سنے گا ہی نہیں فوری طور پر سزا ہی دے دے گا تو ہم جو بات پیش کرنا چاہیں گے وہ سنے گا ہی نہیں اور اَوْ اَيَّتْغَا کا یہ معنہ ہے کہ یا وہ ہماری بات چلے سن لے گا لیکن سن کر سرکشی کرے گا اور حق سے تجاوز کر جائے گا اور مخالفت پر اتر آئے گا تو يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَيَّتْغَا میں یہ فرق ہوا کہ ہمیں خوف ہے کہ وہ بات ہماری سیرے سے سنے ہی نہیں اور یا سنے تو مخالفت کرے دوسرا فرق یہ کہ اَيَفْرُطَ عَلَيْنَا افراد کا معنہ زیادتی کرنا تو ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا ہم پہ ظلم کرے گا میں تکلیف دے گا اور یا اَيَّتْغَا یا وہ تکلیف حد سے بڑھ جائے گی تو ہمیں قتل کر دیں گے تغیان حد سے تجاوز کو کہتے ہیں اور یا وہ سرکشی حد سے بڑھ جائے گی تو تیری شان میں گستاخی کریں گے تو تغیان اللہ کی شان میں گستاخی ہے یا قتل کرنا ہے اور اَيَفْرُطَ عَلَيْنَا یہ ہے کہ ظلم کرنا ہے یا تکلیف دینا ہے یہ دونوں میں یہ فرق ہے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو ان کی دعائیں قبول کر کے کہا کہ جاؤ اس کے باوجود ان کا کہنا کہ اننا نخافو ہم ڈرتے ہیں جبکہ رب شرح لی صدری میں انہوں نے شرع صدر کی دعا کی اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری تمہارا سوال اور تمہارا مقصد عطا کر دیا گیا تو یہ نخافو کہنا اصل میں اس کام اور اس دعوت کے کام سے انکار نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی بزدلی تھی بلکہ یہ رب تعالیٰ سے ایک شکایت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار ہے اور خوف جو ہے وہ ایک طبعی خوف طبعی خوف طبعی خوف شرح صدر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی منافعات نہیں رکھتی اور امام قرطبی نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خندق کھودنا اور صحابہ کرام کا مشرقین مکہ کے خوف سے ہجرت کرنا یہ سب اسی قبیل سے خوف طبعی تو اور ظاہری طور پر جو خوف ہے اسباب ظاہریہ میں طبعی طور پر ناگواری وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بتقاضہ بشریت پیش آ سکتی ہے اس کا شرح صدر اور یقین اور کامیابی اور اپنی دعوت پر اتمینان سے کوئی ٹکراؤ نہیں قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعْكُمَا اَسْمًا وَأَرَا فرمایا مَتْدَرُو تم تم دونوں مَتْدَرُو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اِنَّنِي مَعْكُمَا مَعْكُمَا یعنی بِحِفْزِي وَنُسْرَتِي وَتَعِيدِي میں اپنی حفاظت و نُسْرَت و تَعِيد کے ذریعے سے تمہارے ساتھ ہوں اَسْمًا وَأَرَا میں سنتا ہوں تمہارے اقوال کو سن رہا ہوں وَأَرَا اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے حالات کو فَأْتِعَاهُ پس دونوں چلو فرعون کے پاس فَقُولَ تَدُنُو كَهُ اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَا بے شک ہم دونوں رسول تیرے رب کے یہ اب وہ نکات دعوت جس کو ہم نے پچھلے سبق میں خلاصے میں بتایا تھا کہ چھے نکات دعوت اس میں سے یہ پہلا نکتہ ہے کہ ہم رسول ہیں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم رسول ہیں فَأَرْسِلْمَانَا بَنِي إِسْرَائِيل پس بیج دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو یعنی ان کو قید و بند سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ ہمارے وطن فلسطین کی طرف چھوڑ دے اور ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دو انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں یہ نکتہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ظلم نہ کرو شرک نہ کرو اور ظلم نہ کرو وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور انہیں تکلیفیں مت دو انہیں تکلیف مت دو ان پر ظلم نہ کرو یہ ظلم سے روکنا ہے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقاصد میں سے یہ مقصد بھی ہے کہ ان کے ساتھیوں پر اور صحابہ پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم سے انہیں چھٹکارہ مل جائے اور یہ دعوت بھی ان کی دعوت کا نکتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ چوتہ نکتہ ہے ہم تاقیق کے ساتھ لائے ہیں آپ کے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے بے آیت نشانی اور موجزہ پھر وہ موجزہ دکھایا موجزہ عصا والا بھی ید بائزا والا بھی وَالسَّلَامُ عَلَا مَنِتَّبْعَ الْحُدَى وَالسَّلَامُ یعنی اور یہ بھی کہہ دو فَقُولَ لَهُ انہیں یہ بھی کہہ دو کہ سلامتی ہے عَلَا مَنِتَّبْعَ الْحُدَى اس پر جو کہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے سلامتی ہے کا کیا معنی روح المعانی میں اللہ مَالوسی نے لکھا ہے کہ وَسَّلَامُ مِنْ آفَاتِ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت کے آفات سے سلامتی اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے یہ اصل میں مضمونِ بشارت ہے خوشخبری ہے وہ دعوت میں نرمی ہے کہ یہ میرے دلائل اس سے نصیت لے لو اور خوشخبری یہ ہے کہ اگر اس ہدایت کی تم پیروی کروگے تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے بلکہ تم اس دنیا میں بھی سلامتی میں رہوگے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے سلامتی ہے یہ وَسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى سلامِ تَحِيَّةِ نہیں ہے ملاقات والے والا سلام نہیں ہے اگرچہ کافروں کے ساتھ ملاقات کے وقت سلام کا طریقہ یہی ہے کہ وَسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى کہا جائے گا اور حدیثِ حرقل میں جہانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کو خط لکھا تو یہی لکھا کہ وَسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى لیکن یہ وَسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى یہاں بطورِ سلام اور سلامِ تحییہ اور ملاقات والے سلام کے اس کا تذکرہ اس آیت میں نہیں بلکہ یہ درقیقت بشارت اور خوشخبری ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ معمون رہے گا اور اسے سلامتی بھی نہیں اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِسَلَامٍ أَنَّهُ لَيْسَ بِابْتِدَائِ لِقَائِنْ وَخِطَابٍ اس بات کی دلیل کہ یہ سلامِ تحییہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سلامِ تحییہ تو ملاقات کی ابتداء میں ہوا کرتا ہے یہ تو مضمون اپنی دعوت کی پیش کر رہا ہے اور اسی دعوت کے مضمون میں آخر میں کہا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَالْهُدَا اِنَّا قَدْ مُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ قَذَّبَوَتَ وَاللَّا یہ چھٹی بات ہے دعوت کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ عذاب اسے ملے گا جو حق وہ جھٹلاتا ہے اور جو عملاً حق سے مو موڑے گا یہ وعید والا انداز ہے اور قرآنِ مجید کا انداز ہے اور دعوت کا بھی یہ انداز ہے کہ جہاں بشارت اور خوشخبری ذکر ہوتی ہے تو وہاں ساتھ میں وعید کا بھی بیان ہوتا ہے تو جب وہ سلام وعلا منتبال ہدا میں بشارت اور خوشخبری کا ذکر ہوا تو اب یہ اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ اب وعید اور تقویف اور دراوے کا انداز ہے کہ ہمیں اس بات کی بھی وحی ہوئی ہے اَنَّا لَعْزَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ کہ بے شک عذاب اس پر ہوگا جو کہ تقزیب کرتا ہے جو جھٹلاتا ہے وَتَوَلَّا اور جو مُو مُوڑتا ہے قَذَّبَ یعنی جو دل سے تقزیب کرے اور دل سے انکار کر کے نہ مانے اور تَوَلَّا جو کہ عَمْلَ اِطَعَات سے مُو مُوڑے تو قَذَّبَ بِالْحَقِّ اور بِالْقَلْبِ اور تَوَلَّا عنِ الطَّاعَةِ عَمْلَ اِطَعَات و پرمہ برداری سے مُو مُوڑے اس کے بعد نیا مضمون شروع ہوگا اگلہ حصہ انشاءاللہ وہ رائعین دا و آخر و داوانا الحمدللہ رب